اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلامبادی سٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا منگل کے روز یعنی ٹھیک دو تین دن کے بعد سیاسی قیادت پھر سر جوڑ کے بیٹھے گی پارلیمانی رہنما سپیکر کے ساتھ اجلاس کریں گے کہ فوجی عدالتوں کی بحالی کیسے کی جائے اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈرز نے فوجی عدالتوں کے کارکردگی کو سراہا یہ بھی کہا کور کمانڈر کانفرنس میں کہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے ملک میں دہشتگردی میں کمی ہوئی ہم دہشتگردی کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے ملک کے اندر بھی دہشتگردی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سراؤنڈنگ میں بھی ابھی کابل اور کندھار میں بڑے سانے ہوئے اور ڈپلومیٹس کو مارا گیا اس دفعہ ایک اور بھی بڑی امپورٹنڈ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس ریجن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بارڈر پر تو فائرنگ ہوتی رہی لیکن بنگلہ دیش کی وزیر آدم حسینہ واجد نے بھی کہا کہ بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے جو ان کے جوان ہیں بھارت کی طرف سے فائرنگ ہوتی رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں بھی مرتے رہے ہیں ہم اس ریجن میں بھی دہشتگردی کے حوالے سے بات کریں گے بہت ہی سیزنڈ پینل میرے ساتھ موجود ہے جن کی اپنی اپینین بھی ہے اور جن کی ایک واضح نظر بھی ہے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کمروزمان کائرہ صاحب صدر بستی پنجاب پیپلز پارٹی بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے میرے دوسرے مہمان ہیں بیریسٹر جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ بریسٹر صاحب ذرا قانونی اور آئینی نقاط بھی آپ سے اٹھائیں گے میرے تیسرے مہمان ہیں ناظرین لیفٹینر جنرل نائیم خالد لوہدی ریٹائر صاحب سابق سیکیٹری دفاع بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سر اور کراچی سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینیٹر طاہر مشہدی صاحب ایمکیم پاکستان کے سرکردہ لیڈر ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت دیا جنرل صاحب اگر آپ کی اپینین پہلے لیلوں جب کور کمانڈرز یہ کہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ رائے آیا اور پھر پریسلیز کا حصہ بنایا جائے کہ دہشتگردی کے خاتمے میں فوجی عدالتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کی تحسین کی گئی یہ کیا پیغام ہے کوئی خاص میں یہ سمجھ دوں کہ اس کو ضرور سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے میری اپنی رائے میں فوج کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی انڈر کمانڈ اچھی کارکردگی دکھائے تو اس کو انکرج کرنے کیلئے ہمیشہ جو ہائر کمانڈرز ہیں وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال انہوں نے اتنا ہی کہا ہے جتنا کہا ہے اتنا ہی اس کو سمجھا جائے اور اس کو کوئی ایسے نہ سمجھا جائے کہ مزید کوئی ریکمینڈیشن دے رہے ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پہلے بھی سیاسی پارٹیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا اور اب بھی یہ فیصلہ انہی کا بنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی محضب معاشرے میں ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کورٹس جب بنی تو خاص حالات تھے اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب کیا حالات ہیں دیکھئے ہائی پرفائل جو ٹیررس تھے ان کو جیل میں رکھنا ان کی حفاظت کرنا ان کو لے کر آنا کورٹ میں ججز کا ان سے نہ ڈرنا کوئی دھمکی ان کی طرف سے نہ ہونے بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے اور پھر کافی سارے لوگ جو پکڑے ہوئے تھے ان کے اوپر مقدمے چلنے مشکل تھے لوگ زیادہ تھے بہت ساری باتیں تھیں اور دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے اگر ملک کے اس میں انٹریسٹ میں ہے تو ضرور ان کو جاری رکھا جائے ایک چیز میں کلیر کر دوں گا حالانکہ میں فوج میں نہیں ہوں فوج کو کوئی شوق نہیں ہے کورٹس بنانے کا یہ بات میں بالکل جو قومی ادارے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں انہیں ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کائرہ صاحب اب مجھے پولٹیکل انپٹ چاہیے آپ کی پارٹی جب پچھلی بار بنی تھی اور مجھے یاد ہے جب وزیراعظم کے ہاں میٹنگ تھی تو چودری اعتزاد احسن صاحب آپ کی پارٹی کے آپ کے کالیگ وہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے انہوں نے کنونس کیا باقیوں کو بھی کہ بہت اچھی بات ہے بننی چاہیے ضرورت ہے اس بار آپ کی پارٹی بھرپور طریقے سے مخالفت کر رہی ہے پراجر صاحب ہم نے جب دو سال پہلے ملیٹری کورٹس کا کیس اپروف ہوا یا یہ کانسپٹ اپروف ہوا اے پی سی میں ہوا اے پی سی میں پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کو کننز کیا بلا شبہ یہ بات درست ہے اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں بننی چاہیے لیکن اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے جو حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے وہاں قومی قیادت کو بتائی گئی ساری صورتحال تو اس پہ ایک نیسیسٹی کے طور پہ اس بائننگ کلاس کے سطح تحت کہ دو سال کے بعد یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی سنسٹ کلاس آگئے سات جینوری آگیا تھا وہ اب اس کے بعد دو سال گزر گئے دو سال کے بعد ہم نے تو کہا تھا کہ ملیٹری کورٹس کی ضرورت پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے آپ نے ریگلر کورٹس پر کھڑی کرنی ہے اس کے بعد ذرا غور کیجئے گورنمنٹ نے کیا کیا یہ جو ملیٹری کی طرف سے جواسوال آیا یا ایک پرسیپشن کھڑا ہوا اس کو بھی اس سے جوڑ لیجئے گورنمنٹ کے ایک وزیر جو پنجاب کے وزیر قانون ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ایک غلط قانون ہے نہیں بننی شئیے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے کیس جو ملیٹری کورٹس میں تھے وہ ایٹی سی کورٹس میں بھیج رہے ہیں ان کو لہذا اب یہ کورٹس نہیں بنے گی ان کی ضرورت ہے اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ اچھا نہیں جی وہ تو ضرورت پڑے گی اس لیے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات ہو گئی اب کور کمانڈرز کو شوق تو نہیں ہوگا آرمی کو تو شوق نہیں ہے یقیناً ایک بڑی تلخ ذمہ داری ہے جو ادا کی جا رہی ہے لیکن حکومت وقت نے تو ایسی صورتحال کر دی کہ یہ مباحثہ ہو جائے ادارہ کے اوپر بھی سوال اٹھے آپ بیعث کریں میں بیعث کروں کہ جی کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات ہوئی تو فوج کو اب گمٹ کو ضرورت پیش آ گئی تو شاید وہاں سے کوئی پریشر بیلڈ ہوگا ہے اگر گمٹ کا یہ نکتہ نظر تھا پراچہ صاحب تو یہ بڑا آسان کام تھا کہ گمٹ اس بیلڈ کو لیپس ہونے سے پہلے سات جنوری سے پہلے بہت پہلے کنسلٹیشن پہلے ہو جاتی کنسلٹیشن کرتی باقی جماعتوں کو ان بورڈ کرتی صورتحال ان سے ڈسکس کرتی گمٹ کی اپنی نالائکی ہے کہ وہ کام جو ٹائم پہ ہو جاتا تو ایک روٹین میٹر ہوتا پاس ہوتا بیل یا نہ پاس ہوتا الگ بات ہے لیکن آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جب دوبارہ تحریک ہوئی اور ساتھ تحریک حضرنے کے بعد ہوئی تو اس پہ سوال اٹھنے شروع ہوئے بہت اہم اور ہے پراچہ صاحب گمٹ نے جب ساری جماعتوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ جناب آپ کے ذمہ تو کام تھا آپ نے ریشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا تھا آپ نے اس کے متبادل جو ہمارا رفامزانی تھی عدلیہ میں پراسیکشن پراسیکشن کو سٹنسن کرنا تھا اس کے لیے کیا کیا جو آپ نے ایک متبادل عدلیہ کا نظام یا عدلیہ کی امپاورمنٹ کرنی تھی اس کا کیا کیا گمٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا اس لیے کہ کوئی پریپریشن نہیں تھی سترہ تاریخ کا ٹائم مانگا گیا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے یعنی اتنی منگل والے دن جواب آئے گا اتنی اگر موومنٹ ہوتی ہے پیش ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن کیا کہے سوائے اس کے کہ اب آپ کو کور کمانڈرز کانفرنس سے انہوں نے کور کمانڈرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ ضرورت ہے پہلے آپ ریزسٹ کر رہے تھے میں آپ کے پاس آؤں گا چونکہ آپ حکومت میں ہیں حکومتی پارٹی سے ہیں کلیکٹیو ریسپانس مانگو گا تاہر مشہدی صاحب ایک خطرہ تھا جب پچھلی بار یہ کورٹس بنی اور بار بار کہا گیا کہ شاید سیاستدانوں کے کیسز بھی ادھر نہ ریفر ہو جائیں اس کا ایک میکنیزم بنایا گیا اس میں خود جو سیول گورنمنٹ ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیس بیجتی رہی پھر جوڈیشل ریویو بھی رکھا گیا فوجی عدالتوں میں اوبر سٹیپنگ نہیں ہوئی اب جو تحفظات آ رہے ہیں اب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بھی کومنٹ کر دوں یہ ہماری جو فوج کی یا کور کمانڈرز کامفرنس اور ان فیکٹ اینی کامفرنس ایٹ اینی لیول بگیڈ لیول یونٹ لیول یہ سب سے پہلے تو وہ اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں انٹرنل میٹرز کو اس کے بعد وہ اپنی انوائرمنٹس کو بھی ضرور دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں in the national interest اور in the interest of the organization in this case the army اب اگر ایک حکومت اگر weak حکومت ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو اشارہ سمجھتی ہے جو کمزور گورنمنٹ ہوتی ہے تو جو strong گورنمنٹ ہوتی ہے جو balanced گورنمنٹ ہوتی ہے جو democratic principles پہ چلتی ہے کیونکہ فوج under the government instructions چلتی ہے under the constitution of Pakistan کے اندر رہ کے جب ہی بھی اس کو in aid of civil power لائے گیا ہے وہ within the parameter of the constitution لائے گیا ہے اب اب آپ کی پارٹی کیا موقف ہوتی ہے اگر آپ اس کو وہ جو کبھون کا مطلب بھی نہیں ہوتا تو آپ اس کو مطلب لے لیں تو it shows your weakness not their strength اب آپ کی پارٹی مشہدی صاحب آپ کی چوتھی بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں سینٹ میں بھی ہیں اسیمبلی میں بھی ہیں پھر صوبائی اسیمبلی میں بھی آپ کی سائزیبل نمبر ہے آپ کی پارٹی حق میں ہے کہ military courts revive کی جائیں ابھی ہماری پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عوامی نمہا پارٹی ہے ruling elite اس میں ہے نہیں اس میں lower middle class middle class اور ہر چیز کو discuss کرتے ہیں تو پارٹی کی جو بھی point of view ہوگا وہ اس کو شرک بہ شرک پڑھ کے کہ what does the government offer تو دیکھئے جب آپ military کو اس قسم کی چیزوں میں لائیں گے number one the honor respect and dignity of the armed forces کو بھی آپ نے maintain کرنا ہے پاکستان کی security concerns کو بھی آپ نے کرنا ہے threat perception کیا ہے اس کا بھی سوچنا ہے اور ایک balance قسم کی decision لینی ہے فیصلہ لینا ہے مشہدی صاحب اسی نکتے پہ رہیے اسی نکتے پہ رہیے سینیٹر صاحب اسی نکتے پہ رہیے جی عباسی صاحب آپ نے house کی بات سنی جو کائرہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست ہے اس وقت وعدہ یہی کیا گیا تھا کہ ادھر ریفام آئیں گی ادھر ریفام آئیں گی ادھر اور جب معلوم تھا کہ ساتھ کو ایکسپائر ہو رہی ہیں تو initiative تو بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا جو آج مشاورت ہو رہی ہے اور منگل کے روز پرسوں چود پھر ہو نہیں ہے یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھے بسم اللہ الرحمانہ کی بہت شکریہ پراجر صاحب میں تینہ میرے جو عزت مہمان ہیں جنہوں نے باتیں کی ہیں مشدی صاحب نے ایک بڑا بیک گراؤنڈ دے دی ہے جو آرمی کی طرف سے ان کی سوچ ہے اور کہتے کوئر رحمانہ کی میٹنگ کیا ہوتی ہے اور بلکل انہوں نے ٹھیک آئے میں ان ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے اطلاع نرجہ کرنل ریٹائر کرنل ریٹائر جی 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 سینیٹر مشدی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں میں تم ساتھ ہیں ہمارے آپ کے کولیگ ہیں سینیٹ میں اب جو بات کب ہوئی تھی یہ آرمی کی جو کورس بنائیں گئیں وقت کب تھا وقت تک ای پی ایس کا ایک واقعہ ہو گیا بہت خوفناک واقعہ تھا ہمارے بچے چلے گئے اور اس وقت ٹیررزم کا ایسے واقعات روز گروز ہو رہے تھے پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں جیسے ربیل کائرہ صاحب نے ٹھیک کہ یہ ایک جماعت کی خواہش نہیں تھی تمام پولیٹیکل لیڈرشی بھی بیٹھی اور شاید اسکری قیادت بھی اس میں بیٹھی تھی اور متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے حلحات اس وقت ایسے ہیں کہ جو ہرڈ کریمنل ہیں وہ کرائم جو مشکل ہو گیا یعنی ایکسٹر آرڈری سیچویشن میں ایکسٹر آرڈری مئیر لیا گیا فیصلے کرنے پڑتے ہیں بعض دفعہ قومہ کی زندگیوں میں قومے ہی فیصلے اب کیا ہے اسی میں آ رہا ہوں اب کیا ہے اب چونکہ ان کو ٹائم دیا گیا اور دلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ اس میں ایک سانسٹ کلاس ڈال دی گئی تھی اور یہ کام پارلیمان نے کیا کسی جماعت نے نے کیا نہ میں نے کیا نہ کوئی ایک اس کو کہتا ہے ساری پارلیمان نے بیٹھا ہے کچھ لوگ ہیں کہ اس وقت بھی شاید تفضیات تھے کچھ مذہبی جماعتوں کبھی تفضیات تھے لیکن ان کو بھی سمجھایا گیا آج چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں یا رضا ربانی صاحب انہوں نے بقیدہ آپ دیتا حالت میں ووٹ دیا تھا ووٹ دیا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب معاملہ بھی جو ہے وہ اتبارہ پارلیمان اگر ضرورت ہوئی اگر بنانے پڑے تو معاملہ پارلیمان کے سامنے آگا جو سترہ تاریخ آپ بھی بات میں بہلو اس کی میں آپ جواب دیتے ہیں یقیناً سارے ادارے اور ہم بھی اور جن لوگ کنسرن رہے ہیں اس ادارتوں میں کہ کیا کیا ہو اس کی قرد کردی یہ بستارہ تاریخ بات ہوگی یعنی گورنمنٹ نے سٹریٹیجی بنا لی ہے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے بعد مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اب آسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنی سٹریٹیجی بنا لی ہے اسی سٹریٹیجی پر بات کریں گے دوسرے جو مہمان ہیں ان کا انپٹ لیں گے ایک بریک کے بعد سٹے وی دس ویلکم بیک ناظرین آج روبرو میں ہم بات چیت کر رہے ہیں فوجی عدالتوں کی بحالی کے حوالے سے اور ابھی منگل والے دن اجلاس ہونا ہے دوبارہ آباسی صاحب آپ بات کر رہے تھے مجھے بریک لینی پڑ گئی کیا سٹریٹیجی ہے گورنمنٹ کی ایک طرف گورنمنٹ سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے آپ ابھی فرما رہے ہیں بیرسٹر ہیں سینیٹر ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو میں بلکل یہ بات میں لیکھی میں ایسے سینیٹر یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی میٹنگ کے سپیکر صاحب نے بلائی تھی بلکل قائرہ صاحب نے ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے سوال پوچھے ہیں سوال پوچھنا ان کا حق ہے جواب دینا حکومتوں کا حق ہے اور انشاءاللہ ہم دیں گے اور ان کے سامنے چیزیں رکھیں گے اس میں اگر ان سب نے یہ ضروری سمجھا کہ عدالتیں بننی چاہیے ان کی قط قط کی ٹھیک تھی ہم مطمئنے اور آگے جانا چاہیے تو پھر جائیں گے یہ کوئی ایک جماعت کا کام نہیں ہے بلہ جسا اس ملک سے آگر ایک سینڈ بٹس لگا رہے ہیں ایک کلیر بات ہوئی ہے کہ دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے رہا جسا آپ میرے پھائی سے دریکٹ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے نہیں ہے میرے پاس تو پھر بیکھنا چاہا آپ مجھے بولنے دیں میرے بانے کہیں تین یہ بھی میرے دوستیں چوتیں آپ شمل نہ ہوں میرا خیال ہے میں یہ کہہ رہا تھا یہ کسی کو میں الزام نہیں دینا چاہتا میں نہ آرمی کو دینا چاہتا ہوں نہ کسی پولیٹیکل پانٹیز کو دینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جمعان آئے تو اس میں سب کا بہت بڑا کریڈیٹ ہے کہ آج پاکستان میں الحمدلی اللہ آمان آئے میں اگر پچھلی طرف جاؤں پاکستان کے پچھلے جب آرمی کی کوٹس نہیں تھی اور پچھلے نو سال اور کچھ مہینہ میں کتنی ہارڈ کریمنل کو سزائے موت ہوئی ہے تو اس کا رکارڈ آپ سامنے لائے تو بڑا تشویشناک معاملہ تھا پاکستان کے اندر ایسے ہیں کہ بہت سارے ایسی ہارڈ کریمنل تھے جن کے وٹنیس جو تھے وہ جان نہیں سکتے تھے اور ہر پولیٹیکل پارٹیز نے وہ ضروری سمجھا تھا اس کے وارڈیو کر دی ابھی بھی ہم سب کو سامنے بٹھائیں گے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے اگر کائرہ صاحب کی جماعت نے بہتر سمجھا اور دوسری جماعت نے سمجھا کہ الات وہی ہیں ہمیں اس کو اکسٹین کرنا چاہیے تو معاملہ پارلیمان میں آج ہے کہ پارلیمان جو فیصلہ کرے یہ تو آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے پارلیمان کے پاس ہی رستہ ہوتا ہے یہ تو اب یتنی بیعث کر رہے ہیں پارلیمان کے پاس ہی رستہ ہے سوال اور ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ایک بات کنی نے کی وٹنس جو پروٹیکشن سی وہ کس نے کرنا چاہیے میرے پاس یہ رکھتا ہے جنرل صاحب ایک چیزہ اید کرنا چاہوں گا کہ افادیت اور کارکردگی کے علاوہ حالات کی بھی بات ہوئی ہے میرے خیال اس کے اندر اچھے سیفٹی وال بھی موجود ہیں کیونکہ جو حکومت جو بھیجے گی مقدمے انہی وہی چلیں گے اس کے بعد جوڈیشل ریو بھی ہے لیکن سوال جنرل صاحب ایک اور بھی آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں اس ملک میں ان دو تین سالوں میں حالات یقیناً بہتر ہوئیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ ضرب عاظم نے دہشتگردوں کی کمر بھی توڑی ہے دہشتگردی کے واقعات بھی کم ہوئیں اگر ہم واقعی دہشتگردی پر قابو پا چکے ہیں اور حالات بہتر ہوئیں تو پھر واقعی ضرورت ہے ابھی فوجی عدالتوں کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں یہ کہتا اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بھی اس کی تائید کرے گا کہ ہم دہشتگردی پر قابو پا چکے ہیں جو ضرب عظب تھی وہ ایک آپریشن تھا کامیابی تو ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب میں جو ضرب عظب آپریشن تھا وہ نورٹ فرزیستان کے آپریشن کا نام تھا یہ بعد میں تھوڑی بہت اس کی ایکسٹینشن ہی کامبنگ آپریشن آئے آئی ٹی او دائے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے اور جو عرضگرد کے حالات ہیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے جس طریقے سے ہندوستان ہمارے اندر ایجنٹس کو بھیج رہا ہے ابھی بھی حالات اس نہج پہ نہیں پہنچے جہاں آپ یہ کہیں کہ ایک نارمل سیچوئیشن ہے تو ابھی بھی اب نارمل سیچوئیشن ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ جنگ اور قسم کی ہے اور حالت جنگ میں آپ کو خاص قسم کے قوانین یا خاص قسم کے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میری اپنی نظر میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ان کی کوئی افادیت تھی ان کے پاس کتنے کیسز بھیجے گئے کتنے عرصے میں انہوں نے کتنے فیصلے کیے دو سو چوہتر کیسز بھیجے گئے ایک سو اکسٹھ پہ اوپر فیصلہ ہوا جو فیصلے کیے کیا عام جو ہمارے جو واقعی لائرز ہیں ان کی کیا رائے ہیں ایک سو اکسٹھ کو ڈیتھ پینلٹی ایوارڈ کی گئی بارہ پر عمل درامت بھی ہو گیا ایک سو تیرہ کو امپریزنمنٹ یعنی سزا سنائی گئی مختلف ڈیوریشن جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دن رات کام کیا گیا کوئی سٹیز نہیں تھی کوئی ریلیف نہیں تھی کوئی یہ کہ آج میں بیمار ہو گیا آج میرا وکیل بیمار ہو گیا اس لیے آپ تاریخ ڈال دیں ایسا کوئی کام نہیں تھا وہ کام جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نارمل عدالتی نظام میں بھی ہونے چاہیے میں کوئی اس کا سپرٹ درست ہے درست ہے آئی می ناٹ بھی درست ہے یہ مہنی کے معاہ کہتا ہے لیکن اگر یہ واقعی ایفیشنٹ رہی ہیں انہوں نے کم عرصے میں زیادہ فیصلے کی ہیں اور فیصلے لگ بگ درست کی ہیں ان کو کانٹینیو ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ ماملہ سیکیورٹی کا ہے ماملہ دہشتگردی کا ہے اور کوئی پاکستانی جنرل صاحب درست کہہ رہے ہیں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دہشتگردی کا مکمل ملک میں خاتمہ کر دیا گیا ہے واقعات کام ہوئے ہیں دہشتگردوں کو پکڑا گیا ہے ان کو سزا ملی ہے تو پھر اس کو ہم پیورلی سیکیورٹی اور وار آن ٹیرر کے اینگل سے دیکھیں نہ کہ ہم پھر پولٹیکل اینگل سے دیکھیں کہ یہ حکومت ناکام رہی یا وہ حکومت ناکام رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹی کورٹس کی پرفارمنس کے اوپر بھی بہت سارے سوال ہیں ایسا نہیں ہے کہ سوال نہیں ہے اسی لیے عالی عدالتوں نے اگر ایک سو ایک سوٹ لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی بارہ کے ایگزیکوشن ہوئی ہے باقیوں کو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہے جب یہ بل پاس کیا گیا نا پراتہ صاحب اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی جانگ نہیں ہے کہ دو سال میں جیتی نہیں جائے گی اور یہ بلا شبہ جیتی نہیں گئی ہے بہت بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں بہت بڑے بڑے مائل سٹون اچیف کیے گئے ہیں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں سارا کام رہتا ہے لیکن بہت شدید قسم کی لیپسز بھی ہیں شدید لیپسز کیا ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کی بریڈنگ تو آج بھی ہو رہی ہے وہ ہیچریز تو آج بھی کھلی ہوئی ہے وہاں سے وہ چیز وہ مائنڈ سیٹ تو آج بھی پل رہا ہے جو کسی وقت پھر وہ برود بن جاتا ہے اور ریفلیکشن اپنی کرتا رہتا ہے اور آج دنیا میں جا کے پاکستان کا نام ایک اور جگہ بدنام ہے تو دنیا میں کئی جگہ پاکستانیوں کے نام جا رہے ہیں سوال یہ ہے گورنمنٹ کو بھی پتا تھا اپوزیشن کو بھی پتا تھا اس سارے عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو سال کا جب ٹائم دیا گیا تھا تو اس کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ 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 اقدامات اٹھانے ہیں سو دیٹ ہمارا نومل جیڈیشل پروسس یا ایک سپیشل جسرہ ایٹی سی کا نظام ہے ایٹی سی کا نظام کو امپاور کیا جائے اور سٹینثن کیا جائے تاکہ ملک کے اندر یہ سپیڈی ٹرائل ہو سکے یہ بہتر طریقے سے ٹرائل ہو سکے اور دو سال کے لیے ملٹری کورٹ بنائی جائیں جب یہ ملٹری کورٹ بنی تھی تب بھی فوج کو اس میں کیا شوق ہو سکتا ہے فوج نے بھاکی بہت کام کیا ہے انٹیلیجنس والوں نے بہت کام کیا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے پہلے بھی فوج نے جو آپریشن کیا تھے پچھلی کمیٹ کا دور میں بھی اس کا بھی ایک تسلسل ہوتا ہے یہ وائلنس نہ ایک دم اوپر جاتا ہے اور نہ ایک دم یہ ڈراب ہوتا ہے اس میں ویوز آتی رہتی ہیں اور گریجولی کنٹرول ہوتا ہے یہ معاملہ حکومت کی سریحن نلائقی ہے اور سریحن بددیانتی ہے یا شایدیجنس وزت کرنا چاہتے ہیں یا خراب کرنا چاہتے ہیں مشہدی صاحب اس کلاؤز میں اور اس امینڈمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ٹیررسٹ گروپ جو ریلیجن یا سیکٹ کا نام یوز کرتے ہیں بہت اعتراض آیا لیکن کچھ جماعتوں نے جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے بائیکوٹ بھی کیا اب اگر نیا لاتا ہے جو کہ لگ رہا ہے کیونکہ جو وزیر آدم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے کور کمانڈر کانفرنس سے ایک دن پہلے تھی اس میں جو میں نے ورڈز پڑھے اور میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی کہ آگے کتنی ڈیوریشن کیوں یعنی ایک فور گرانٹیڈ لے لیا گیا کہ فوجی عدالتیں تو بنیں گی صرف ڈیوریشن پہ ہم مشاورت کریں گے اس طرح کے اعتراضات جو مذہبی جماعتوں کے ہیں وہ کیسے دور کیے جائیں وہ تو کبھی آپ دور کر نہیں سکتے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو ہے ٹائمنگ اب ایک گورنمنٹ جو ہے نلائک ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے دیکھئے کنٹینیوئنٹی احسان ہے چیز کو جاری رکھنا احسان ہوتا ہے اس کو پھر سے سٹارٹ کر کے پھر سے نیو پھر سے کانفرنسز پھر سے میٹنگ پھر سے ڈیسیجن یہ بڑا ڈیفیکلٹ گورنمنٹ نے اپنے آپ کے ساتھ اپنی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اس کی وجہ سے دوسرے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سافٹ ہے سیکٹرین ارگنائزیشن پہ یہ تو آپ کے جو کہ فوکل پرسن ہیں on war of terror from the civil side from the government side جب گورنمنٹ کے پاس political will ہی نہ ہو ان لوگوں کے ساتھ لننے کے لیے تو فوج بھی چاہیے کیا کر لے گی چاہیے یہ گورنمنٹ یا پریویس گورنمنٹ یہ کن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں سینیٹر مشہدی صاحب کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ سافٹ ہیں میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں میں سچ بولتا ہوں حضرت علی کا کال ہے کہ میرا کوئی دوست اس دنیا میں نہیں رہا میں سچ بول بول کے سارے دوست گھما بیٹھا ہوں پاکستان میں یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے وہ ٹریٹر بن جاتا ہے آپ کسی بھی اچھی خاصی جماعتیں جو ہیں ان کے دنڈے مارے جاتے ہیں اور یہ جو بینڈ ارگنائزیشن ہے جو کہ دو دو سو آدمیوں کو قتل کرتے ہیں کوئیٹا میں کراچی میں اور ہزارہ ٹرائب کے دو دفعہ انہوں نے سو سو کے اوپر ان کے لوگوں کو چائے پلائی جاتی ہے ان کے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے ون فورٹی فور لگی ہو جس شہر میں کیپٹل آف پاکستان میں کیپٹل آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں ادھر ایک پولیٹیکل پارٹی کو جنڈے مارے جا رہے تھے اور اسی وقت جو بینڈ اوگنائزیشن ہے ان کو اجازت دی گئی تھی انہوں نے مضاحت کر دی تھی پاکستان کے کسی شہر کو دیکھو بینڈ اوگنائزیشن روزانہ جلسے جلوس نکال رہے ہیں روزانہ جلسے جلوس نکال رہے ہیں کبھی وہ اسلام بچا رہے ہیں کونسا اسلام بچا رہے ہیں بھئی 97% ہم لوگ مسلمان ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام کو ہم کبھی خطرہ ہونے نہیں دیں گے مگر ان لوگوں کو جلسہ جلوس کی اجازت دی جاتی ہے باہل سینیٹر صاحب مجھے بریک لینا ہے لیکن وہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے وضاحت کر دی تھی کہ وہ بینڈ اوگنائزیشن کا وفت نہیں تھا وہ دیفنس کونسل آپ اس سے مطمئن چاہتے ہیں جو حقائق ہے جو حقائق ہے وہ اگر نہیں تھی وہ حقائق ہے کہ رہا سام میں جو حقائق ہے مجھے بریک لینا ہے مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کے اردگرد بھی حالات ایسے بن رہے ہیں بڑے مزید مہمان ہیں سینئر لوگ ہیں درہا ان کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین رو برو پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے اور ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اردگرد دہشتگردی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات کر رہے ہیں جنرل صاحب یہ میں اسپیشلی آپ کے ساتھ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان فسٹ ریٹڈ تعلقات ہیں لیکن یہ جو بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد کہہ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش بورڈر گارڈ کے بندے مار رہے ہیں انڈیا انہوں نے کہا کہ دوہزار پندرہ میں فارٹی سکس مارے دوہزار چودہ میں تھٹی تھری مارے دوہزار تیرہ میں چھبیس مارے یہ بے شمار اور بے شمار کیا پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی اپرچنٹی بنتی ہے تعلقات اچھے بنانے کی ہم بھی فائرنگ برداشت کر رہے ہیں وہ بھی فائرنگ برداشت کر رہے ہیں اس کو اس اپرچنٹی کے بجائے میرے اپنا یہ خیال یہ ہے کہ جو ہندوستان کا روئیہ ہے اس کو آپ تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے ہندوستان کے کس اپنے پروسفی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے کوئی کسی ایک ملک کا نام لے رہے ہیں سری لنکا ہے نیپال ہے بھٹان تو چلے ان کا حصہ ہے اب یہ اب بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش میرا خیال اپنا سبق سیکھ لے گا ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ حسینہ واجد بالکل پپٹ ہے انڈیا کی اب وہ بات کر رہی ہیں وہ تو بس آپ دیکھ لے نا کہ پپٹس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی اب وہ اپنے جو بڑا پن ہے اس میں وہ ایک زوم میں مبتل ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بڑے ملکوں کے ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو لگاتار تناؤ ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ان میں یہ جو ایک بڑائی اور ایک وہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر کرنا اس کی ویسے یہ سارا پرابلم ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش بہت جلد یہ بات سیکھ لے گا جہاں تک اپورچنیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دونوں مسلم ممالک ہیں ان میں تلخیاں کسی وجہ کی وجہ سے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اپٹیمیزم ہے کائرہ صاحب اگر ریجن کی بات کی جائے ہمسائیوں کی بات کی جائے بہت برا ہوا کابل میں اور کندھار میں بلاسٹ ہوئے اور ڈپلومیٹس کو نشانہ بنایا گیا پھر آرمی چیف نے خود باقیدہ تازیت کی پاکستان کی قیادت نے تازیت کی افوان مسئلے پہ ہم کیا کر رہے ہیں پہلی تو بات یہ پریشن صاحب کہ حسینہ واجد کے ہوتے ہوئے تو شاید بنگلہ دیش پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو بنگلی اس کو الگ کر لیں یا وہ دنیا سے چلی جائے تو شاید کیونکہ اس کے ذہن میں تو جتنی نفرت بھری ہے پاکستان کے لیے مجھے نہیں نظر آتا اللہ کریں اس پر بہتری کا سامان بن جائے کچھ جہاں تک تعلق پاکستان کے دوسرے بارڈر کا ہے یہ بات بھی درست ہے جنرل صاحب نے کہی کہ ہندوستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ مائٹ کے تحت وہ اس خطے میں چودرہاٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چیزیں جا جائے تو کوئی صورتحال بن پڑے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا ویسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے افغانستان کے ساتھ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ہمارا ہسٹوریکلی ان کے ساتھ بھی ایک مسٹرسٹ ہے کبھی وہ ہمارے ساتھ اچھے اچھے بھائی بھائی بن جاتے ہیں پاکستان آج جس سب سے بڑے مسئلے کا عذاب کا شکار ہے دہشتگردی ہے دعا پسندی ہے یہ جو بندوق برداری ہے یہ سارا مائنڈ سیٹ اسی افغانستان کی جنگ کا فلو آئے جو ایٹی میں جو کچھ ہو تو ہم اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی بھی ہم افغانستان کے لیے ہمیشہ سپورٹ میں رہے ہیں بٹ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اکثریت میں خراب رہے آج کل اس وقت یہ صورتحال ہے پاکستان کے اوپر ان کا شدید قسم کا مسٹرسٹ ہے اور ہمارا ان کے اوپر ہے کیونکہ پاکستان میں ہونے والے جتنے واقعات ہیں مجورٹی کے ڈانڈے بھلے وہ انڈین انفلوئنس کے تیت ہوں یا انڈپائیٹ ہوں اس کا افغانستائل یوز ہوتی ہے اس کے جواب میں وہاں سے بھی بہت سارے الزامات ہم پہ لگتے ہیں ہماری قیادت کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو افغانستان کے جائز تحفظات ہیں ان تحفظات کو ایڈریس ہونا چاہیے یہ مسٹرسٹ ختم ہو تو پاکستان کا کم از کم ایک سائٹ کا برڈر محفوظ رہ سکے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے لیے سب سے بڑا ظلم بھی سہتے ہیں سب سے بڑے مسائل کا شکار اور الزامات بھی سہتے ہیں تحفظات تو ہیں افغانستان کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مثلا اگر امانداری سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں وہ گروپس بیٹھیں جو ادھر دہشتگردی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ گروپس بیٹھیں جو یہاں دہشتگردی کرتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو پھر کیا آپشنز کیا بن دیں بلکل یہ بلکل قائرہ صاحب نے بہت اچھی پیکچر جو ہے بتائیے یہی سورتال ہے ہماری ان سے ہمیشہ جب یہاں غلی صاحب مسٹر صاحب ان کے تشتریف لائے بات ہوئی پرستان کامان اور پاکستان کامان دونہ ایک ہی بات میں کہ ہم دونہ ایک ہی پیج پر ہوگا ٹیررزم کے خلاف بات کریں جو بھی ٹیررسٹ ہے جو آپ کی زمین پر ہماری زمین میں ہے وہ لیمان کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں ہے القاعدہ کی شکل میں ہے وہ ٹیررسٹ ہے اور ہم بیٹھ کر آپ بات کریں جب انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری طرف سے لوگ آتے ہیں ہم نے کہا کہ چھیک ہے پھر بارڈر کے اوپر آئے بیٹھ کے ہم دیکھ لیں کس طرح بارڈر منیجمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے لوگ کون سے آ رہے ہیں ہمیں پتا چلے کہ آپ کی طرف سے کون سے لوگ آ رہے ہیں اس پہ بھی وہ اگر نہیں ہیں پھر بہت زیادہ افہان مائزرین جو آئے ہیں دیکھیں ہم پاکستان نے بہت بڑی خدمت کی ہے آل موش چو چار ملین کے زیادہ لوگوں کو تیس سال اپنا مہمان رکھا ہے اب اگر کوئی مہمان ہے اگر کوئی ان کے لیے وقت آئے گا اگر وہ اپنے کوئی میکنیزم اگر ان کو کہیں گے کہ آپ کوئی میکنیزم ان کے لیے بھی بنائیں انہوں نے اپنے گھروں کو واپس جانا ہے امان ہے ان کی جگہ بھی جانا ہے تو یہ کوئی ایسی بری سوچ نہیں تھی جس میں وہ بات کر سکے بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ وہ لگ دیا رہا تھا کہ وہ انڈیا کے انفلوئنس میں کافی طور پر چلے جاتے ہیں انفلوئنس ہے انفلوئنس ہے لیکن یہی بنگلہ دیش کا بھی انفلوئنس تھا ایک وقت میں لیکن اب وقت آیا کہ انہوں نے بھی ریلائز ہوا ہے کہ وہ جو انفلوئنس تھا وہ غلط تھا جو مودی صاحب نے آگے یہاں ان کی یونیورسٹی میں بات کی تھی داکہ یونیورسٹی میں اب ان کو سمجھ جائے گی کہ جو بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ افغان حکومت ہے افغانستان نہیں افغان حکومت وہ سوورن نہیں ہے اس کے تمام جس طریقے سے وہ چلتی ہے اس کا پلٹیکل انفلوئنس اس پہ ایکنومک انفلوئنس امریکہ کا ہے اور انٹیلیجنس انفلوئنس سارا انڈیا کا ہے تو جو وہ کہیں وہ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کی دشمنی انڈیا کے ساتھ ہے جب تک آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں ہے کبھی بھی وہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئے گی طائر مشدی صاحب آپ کی طرف فہمگا ہم ریجن کی بات کر رہے ہیں اگین سیکیورٹی ٹیرزم کی بات ہوئی ہے اب تو افغانستان میں ڈپلومیٹس پر حملے ہو رہے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے نہیں وہ تو ایک عادت پڑ گئی ہے اور وہ ایک کنونینٹ ویپنگ بوئی پوری ورلڈ کو ہم مل گئے ہیں پاکستان مگر یہ جو انڈیا کی ایکسپینسنس ڈیزائنز ہیں یہ ماہ بہارت اور یہ جو ہندو فنڈیمنٹلزم شوکہ کا گریٹ ایمپائر تو وہ ہے پھر اس کے بعد انڈیا جو کہ پولیس من بننا چاہتا ہے امریکہ کا آف تو ریجن تو اس کو تھوڑے سے ٹربل چاہیے تو وہ ٹربل سپورٹس کریٹ کرتا ہے کبھی اگنس پاکستان کبھی اگنس بنگلہ دیش کبھی اگنس نیپال تو یہ تو اور تیسرا جو اس کی ان آرڈنیٹ اماؤنٹ اس نے اپنی ڈیفنس بجٹ پر خرچ کیا ہے تو اپنی عوام کو اس نے کچھ دکھانا ہے کہ ہمارے کوئی خطرہ ہے یا ہمارے دشمن ہیں تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھوکھا مار رہا ہوں اپنی عوام کو اور اتنا ہے میں خرچہ کر رہا ہوں تو انڈیا کی جو افغانستان میں وہ بول رہی ہے نمبر وان نمبر ٹو کے یہ جو انٹرفیرنس ہے انفورچنٹلی ہمارا بھی قصور ہے گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان اب تو ہمارے ہوم منسٹر نے گوڈ سیکٹیڑین بینڈ ارگنیزیشن اور بیڈ بیڈ ارگنیزیشن بھی کاریز سینٹ کے فلو پر تو یہ قسم کی پالیسیز اگر ہوں گی تو ہم کیسے بہت شکریہ سینٹر تاہر مشہدی صاحب بہت شکریہ جی جی ہمیں اپنے نیبر چائنا کے ساتھ ہمارے اچھا ہے تو ہم خوش بیٹھ گئے ہیں نہ ہم ایران کے ساتھ بنا رہے ہیں نہ ہم افغانستان کے ساتھ بنا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تو ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کیونکہ وہ اس کی تو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انٹی پاکستان اور وہ اب تو ہندو فنڈمنٹلزم میں چلی گئی ہے تو we have got a problem on that side بہت شکریہ سینٹر تاہر مشہدی صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا لیفٹنین جنرل نئیم خالد لودی صاحب بہت شکریہ سینٹر عباسی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے کمروزمان کارہ صاحب بہت شکریہ آپ کو ہم نے ذہمت دیا آپ تشریف لے آئے ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزمان شوقت پر آچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ